سرمایہ کاری سب کو ہم آگے لے کے چلے اور لہور سنٹرل بزنس ڈسٹرک ڈیولپنٹ آتھارٹی کا قیام عمل میں لائیا گیا یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو پرائیوٹ سیکٹر کی سوچ کے ساتھ پبلک سیکٹر کے اندر کام کر رہا ہے اس ادارے کے بھی تین بڑے اہم مشن ہیں ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ محول دوست ادارہ ہے اور ان کا مقصد یہ ہے کہ لہور میں جہاں آج ہم سموک جیسے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں وہاں پر ایک ایسے شہر کی بنیاد رکھی جائے جو کہ محول کے لیے اچھا ہے جہاں پہ سموک کا خاتمہ ہو جہاں پہ لوگ صاف ہوا میں سانس لے سکیں جہاں پہ ایک اتنا اچھا محول ہو کہ سرمایہ کاروں کا خود بخود دل کریں کہ وہ ادھرائیں اور اپنے پیسے لگائیں تو یہ پہلی چیز ہے دوسرا مقصد ہے اربن ری جنریشن یا شہر کی تخلیق نو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں کے اندر نہ تو ہم نے لینڈ جوس کو انفورس کیا نہ ہی ہم نے کسی قسم کی پلاننگ کی اور شہر کو ہم نے بے ہنگم طور پر پھیلنے دیا اور آج آپ ایک سائٹ پر قصور سے دوسری سائٹ پر گجرانوالا تک آپ دیکھتے ہیں کہ شہر کا پھیلاؤ جو ہے جس کو اربن سپرول کہا جاتا ہے وہ ختم ہی ہونے کوئی نہیں آتا اربن سپرول سے جو شہر کی ایجنسیز ہیں وہ بھی بے باس ہو جاتی ہیں وہ آخر شہریوں کو سہولیات کہاں سے کہاں تک دیں کیونکہ شہر کا تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تو اس کو ختم کرنے کے لیے اربن ری جنریشن کی بنیاد رکھی گئی اور ورٹیکل گروت یعنی کہ ہمیں اپنے شہروں میں اوپر جانے کی ضرورت ہے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہمیں وہ موڈل لے کے آنا ہے جو مغرب نے بہت سال پہلے اپنا لیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ اچھے محول کے اندر ان کے دفاتر بھی ہوں ان کے اپارٹمنٹس بھی ہوں اور وہیں پہ جو شہری سہولیات ہیں وہ بھی مہیا ہوں تو ورٹیکل گروت اربن ری جنریشن اور ایکو فرنڈلی سٹی کی بنیاد کے اوپر سی بی ڈی نے اپنے کام کا آغاز کیا اور ایک ماسٹر پلین دیا یہ جو جگہ تھی اس کو سیویل ایوییشن نے سیفٹی کی برہ سے بند کر دیا ہوا تھا اور یہ بند پڑی تھی تو جب اس جگہ کا آغاز ہوا تو انہوں نے ایک ماسٹر پلین رکھا اور آج آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ اس ماسٹر پلین کا پہلا جوزب ہے اور اس کا نام ہے سی بی ڈی پرائیم اور یہاں پر انہوں نے پنجاب کی تاریخ کی ہم نے سب سے بڑی آکشن کی اور چالیس ارب روپے آج کی ڈیٹ میں یہ جنریٹ کر چکے ہیں اس پروجیک کی آغاز صرف اور صرف دس کروڑ روپے سے رکھی گئی اور اس دس کروڑ روپے کے بعد چالیس ارب روپے خود بخود سی بی ڈی نے جنریٹ کیا اور انشاءاللہ مارچ دو ہزار بائیس تک یہ سو ارب جنریٹ کر لیں گے اور سو ارب کی فگر ٹچ کرنے جا رہے ہیں مارچ دو ہزار تئیس تک یہی سو ارب دو ہزار ارب میں تبدیل ہو جائے گا اور ان کا لانگ ٹرم ویژن جی ہے کہ انہوں نے ایک ہزار ارب جنریٹ کرنا ہے وزی اللہ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے سی بی ڈی کے لیے انویسمنٹ کا ٹارگٹ ایک ہزار ارب رکھا ہے اور اس سے جو بزنس ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی اس کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے دھائی ہزار ارب تو یہ وہ منصوبے ہیں جو پنجاب کی تاریخ میں اور لاہور کی تاریخ میں انقلابی منصوبے ہیں اور یہ لاہور کا جغرافیہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیں گے اور شہر کے وسط میں ایک ایسے نئے شہر کی بنیاد رکھیں گے جس کو لاہور کے شہری یاد رکھیں گے سی بی ڈی پرائم کے بعد جو اگلا افتتاح ہونے جا رہا ہے اگلے کچھ روز میں وہ لاہور ڈاؤن ٹاؤن کا ہے اور پاکستان میں یہ ایک نیا کانسپٹ ہے پاکستان میں آج تک کوئی پلانڈ ڈاؤن ٹاؤن نہیں تھا اور لاہور کی تاریخ میں یہ پہلا ڈاؤن ٹاؤن ہوگا جس کی بنیاد سی بی ڈی رکھنے جا رہی ہے اور اس کے بعد ہمارا ڈیجیٹل سٹی ہے اور پھر ریزیڈینشل سٹی ہے تو یہ پورا ماسٹر پلان جو ہے یہ مختلف مرلوں میں رول آؤٹ کیا جائے گا اور اس میں پرائیوٹ سرمایہ کار بھی آئیں گے انویسٹرز بھی آئیں گے یہاں پہ کچھ بہت دلچسپ چیزیں ہونے جا رہی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وزیراللہ نے ہدایت کی تھی کہ اس کو آپ نے ایک محول دوست شہر بنانا ہے تو یہاں پر سڑکیں جو ہیں وہ نیلی ہوں گی اور بلو روڈز ایک ایسا کانسپٹ ہے جو دنیا کے بڑے ملکوں میں ہے کثر کے اندر آپ جائیں تو آپ کو وہاں بھی ملتی ہیں لیکن پاکستان میں ایسی کوئی ریت نہیں رکھی گئی اور انشاءاللہ یہ ریت جو ہے یہ بھی سی بی ڈی رکھے گا یہاں پر لوگوں کو پیزل چلنے کے مواقع ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ جو گاڑیوں کی ٹرافک اس کو انڈر گراؤنڈ رکھا جائے گا تو آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ جیسے آپ سنگاپور میں یا کسی اور بڑے شہر میں آگئے ہیں لیکن در حقیقت یہ ایک نیا لاہور ہے جو ہم شہریوں کو دینے جا رہے ہیں سی بی ڈی نے جائز کے ساتھ ایک ارنجمنٹ بھی کیا ہے جس کے تحت ایک سمارٹ سٹی ایکو سسٹم کی بنیاد رکھی جائے گی یہاں پر انٹرنیٹ آف تھنگز یہ وہ کانسپٹ ہیں جو دنیا میں آگے جا رہے ہیں اور ہم لاہور میں اس کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں جہاں پر مختلف ڈیوائسز ایک دوسری سے آپس میں بات کریں گے سمارٹ میٹرز ہوں گے سولر ڈیوائسز ہوں گے اور ان کا اپنا کیپٹیف پاور جنریشن ہے جس سے ان انٹرپٹیٹ پاور سپلائے ہوگی تو اس کی بنیاد بھی در رکھی جائے گی یہاں پر سمارٹ ٹریز کا کانسپ بھی دیا جا رہا ہے اور سمارٹ ٹریز وہ ٹریز ہیں جو لاہور میں اور اس جگہ پہ سموک کے خاتمے میں مدد دیں گے ایک ایک سمارٹ ٹریز جو ہے ایک ایک ہزار درختوں سے زیادہ پاور رکھے گا اور انشاءاللہ اس محول کو صاف کرے گا اور یہ جو سٹی رکھا ہے لاہور میں تجمان پنجاب وکمت حسان خاور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں